موسیقی قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریاں دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریاں دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریاں دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے قطرہ مانگے اور میں سے ازاز زکز زکز لائک تنہی مانگا 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 لائک لائک کو نہیں ہوں لے کی مجھ کو ہمسائے گئے گمبت خزرہ دے دے مجھ کو ہمسائے گئے گمبت خزرہ دے 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 قطرہ مانگے اور جب بٹھ کے جائے محافت کی مصافت نے نبی نہیں محافت محافت جب بٹھ کے محافت محافت مصافت میں نہیں تب تیرا حسن پڑھے اور سانبھالا دے دے محافت 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 دے دے مجھ کو کچھ اور ښمد دے اپنی تمنا دے دے چاہت ماہ بہت شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پربردگارِ عالم نے جوابِ تانے ایک اثر بنا کر ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی کی عزت و توقیر آقا نے ایسی فرمائی کہ عرب کی سرزمین پہ لوگ بھول گئے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیسے کیا جاتا تھا اور جب اس کے بعد اس بیٹی کو پربردگارِ عالم نے دو بیٹی عطا کیے تو وہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار بن گئے لیکن اگر کسی جگہ پہ والدین یہ تفریق کر رہے ہو تو اس بارے میں کیا ہمیں پھر حکم ہے وہاں پہ کیسے نہیں والدین کو تفریق نہیں کرنی چاہیے بلکہ اولاد برابر ہے بیٹی بھی برابر ہے ویراسب کی روح سے بیٹے کا حق زیادہ ہے بیٹی کا کم ہے لیکن ویسے ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے باتی ہے لکس آپ کے لوگ تو بعض وقت بچی کو پیدا کرنا بھی نہیں چاہتے اگر انہیں خدا نہ ہاستہ یہ پتا چل جائے ایلٹرا ساؤنڈ میں بھی کہ بیٹی ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے والد یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ نہیں چاہیے بیٹی نہیں چاہیے اسلام نے سب سے زیادہ جن لوگوں کو حقوق عطا فرمائے وہ پیسہ ہوا طبقہ تھا اور اس پیسے ہوئے طبقے میں عورت اور بالخصوص بیٹیاں جن کو زندہ درگر کر دیا جاتا تھا آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسمائے کل اگر کسی نے دو بیٹیوں کی کفالت کی تو کل قیامت میں اور وہ اس طرح ہوں گے آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ کر کے بتایا لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم بیٹیوں سے نہیں ڈرتے ہم بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے کہ نہ جانے ان کو کیا ہوگا تو یہ جو ڈر ہے یہ خوف ہے یہ انسان کو اس طرف نہیں جانے دیتا حالانکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹیاں بڑھاپے میں والدین کا سہرہ بن جاتی ہیں اور بعض بیٹے بڑھاپے میں والدین کو چھوڑو دیتے ہیں اور یقین جانیے گھر میں اگر بیٹیاں بیٹے ہوں تو والدین جوان بیٹوں سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں بنیسوت یہ کہ بیٹیوں سے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں کہ اگر مجھے اختیار کا حکم دیتا تو میں بیٹوں پہ بیٹیوں کو اختیار کرتا کچھ اس طرح کہ اس کے الفاظ بھی ہیں حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صافزادی حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بچی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ میرے اسلام کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچیں اور مصیبتیں اور دکھدر پہنچیں آپ نے فرمایا میری یہ بچی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں میری وجہ سے جھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے اور جو ان کی صاحفزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ سے جو ہے وہ ہار ملا مال غنیمت میں جب وہ آیا تو آپ نے وہ ہار دیکھا وہ وہ ہار تھا جو حضرت ختیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہر آئے تھے وہ جنگے بدر میں قیدی بنا لیے گئے اب فدیہ دینے کا معاملہ آیا تو ان کے پاس مال نہیں تھا انہوں نے خط لکھا اپنی زوجہ جو حضور کی صاحفزادی دی آپ نے فرمایا کہ تم مال بھیجو مال نہیں تھا انہوں نے وہ ہار بھیج دیا وہ ہار بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب زار و قطار اس ہار کو دیکھ کر رونا چنو ہو گئے لیکن وہ تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا اس لئے آپ فرتج ازتاد سے آپ دیدہ ہوئے کہ یہ وہ ہار ہے جو کہ ماں نے اپنی بیٹی کو تو فتن دیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی پروریش کرتا ہے وہ قیامت کے دن پروریش لیکن کیسے کیونکہ محمد ہم لوگ سمجھتے ہیں پیدا ہو گئی ہیں دیکھیں میں ایک چیزے دا ہوں ایک قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں بتاتا چلوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دو بچے ہوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ وہ ایک کو تعلیم دلا سکتا ہے تو وہاں آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکی کو تعلیم دلا ہے یعنی یہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ لڑکی کی پروریش اس طریقے سے کرنی ہے کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ وہ لڑکی کو تعلیم دلا ہے تاکہ وہ لڑکی جو ہے معاشرہ کیونکہ لڑکی جو ہے ہمارے ہاں تو قائلت ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانا ضروری نہیں ہے نہیں لڑکی کو تعلیم دلا جائے اس لیے کہ لڑکی لڑکی جو پڑتی ہے اس سے معاشرہ بنتا ہے خاندان کی تربیت کرتی ہے اور لڑکا پڑتا ہے تو اس سے صرف فرد بنتا ہے تو پھر وہ کون لوگے جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں روک صاحب نہیں جناب کس نے کہا لڑکیوں کی تعلیم آقای کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا فرمان اللہ کا وحی کی صورت میں آیا وہ متلق تھا اقرہ پڑھئے بسم غبی کا الخلق جس رب کے نام سے آپ کو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو سب سے پہلا پیغام اقرہ تھا اور اس کے بعد علم بالقلم کہ لکھنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد آقای کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم فریضتن علا کلی مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ لازم ہے فرض ہے کہ علم کو حاصل کرے لہذا آقای کائنات حضور اکرم قائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاہدہ تربیت کی آپ نے ان کو کچھ کلمات تعلیم فرمائے لہذا ایسا کہا جائے کہ صرف مرد کیلئے تعلیم ہے یہ میں سمجھتا ہوں بالکل اس میں وہ تخصیص ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دیکھیں آقای کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دینے آئے تھے وہ فقط آخرت کی نہیں تھی فقط دین کی نہیں وہ دنیا کی بھی تھی ہمارا معاشرہ سوارنے کی تعلیم تھی وہ تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم تھی وہ علم کو حاصل کر کے اللہ کی معرفت کی تعلیم تھی آپ نے طب بھی سکھایا خلصفہ بھی سکھایا ابھی کس نے فرمایا آگے بڑھو یہ چاند یہ سورت یہ پوجنے کی چیزیں آگے بڑھا تسخیر کرو یہ چاند یہ سورت یہ سب تمہارے لئے اللہ نے مسقر کر دی یہ کیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جتنا علم ہم تک پہنچا جتنا علم کہ کئی صحابہ سے نہیں پہنچ سکا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے دور کی صحابہ اکرام فقیعہ 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 اسلام کہتے ہیں آپ کو کیا کہا جاتا ہے آپ سے غالباً بائیس سو دس احادیث میں میں صحیح اگر مجھے یاد ہے بائیس سو دس آپ نے کہاں سے پڑا حضرت عبو بگر صدیق کے گھر سے نہیں جناب آپ حضور اکرم تعدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کی آپ بہترین شاعرہ بھی تھی اشعار آپ سنتی بھی تھی درست ہے لیکن میں پوچھ رہی ہوں افقہ الناس عالم الناس اور احسن الناس ہے بے شک لیکن میں پوچھ رہی ہوں کہ جو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کہ عورت دینی تعلیم تو حاصل کر سکتی ہے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ عورت پڑا میں مجھے قطع کلامی کی اجازت دیجئے یہ ہمارا فالٹ ہے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو کلاسیفائیڈ کر دیا ہے کچھ ایسے افراد جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کچھ ایسے افراد جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مذہب نے دین اور دنیا کو مرٹ کر دیا ہے دنیا مذرع آخرت ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے میرے پاس سنت کے طور پر ایک ربایت موجود ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ نبوی میں موجود تھے اور آیا اس دور کا بادشاہ آیا اور اس نے آ کر جب ظاہر بادشاہ آتے ہیں تو دولت خزانے بہت کچھ لے کر آتے ہیں تاکہ جب لوگ آئیں گے ان کو حدیعہ توفہ نظرانے دیے جائیں تاکہ بادشاہ سقی کہلائے دنیا آئی اہل مدینہ آئے اور وہ دیتا رہا توفہ حدیعہ نظرانے جب رات نمودار ہوئی تو اس نے کہا سب آئے وہ نہ آئے جن کا مجھے انتظار تھا یعنی فرزند رسول امام حسین علیہ السلام پوچھا وہ کہاں پائے جاتے ہیں لوگوں نے کہا وہ کہاں پائے جائیں گے وہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں وہاں درس و تدریز دیا کرتے ہیں اور وہاں واضح و نصیت اب اس نے کہا کوئی بات نہیں وہ نہیں آئے تو نہ سہی میں چلا جاتا ہوں ان سے ملنے کے لئے اب جو یہ آیا مسجد نبوی میں تو اس نے عجب منظر دیکھا اس نے دیکھا سیکڑوں تنبائے علم زانوے عدب تہکیے بیٹھے ہیں اور امام محمد اباقر مسجد علم پر موجود ہیں اور تعلیمات دی جارہی ہیں درس دیا جارہا ہے یہ ایک ستون سے مسجد نبوی کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور سننے کی کوشش سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا پوچھا کہا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں کہا میں وہ پڑھا رہا ہوں جس کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو دنیاوی علوم کا تذکرہ کیا یعنی ایک جیاغرافی اور ایک آسٹرالوجی یعنی یہ دو اور دونوں کتنی لیٹس کتنا لیٹس ایک دیکھئے کہ یہ کتنا لیٹس نالج ہے اسٹرالوجی یہ جو مدرسہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فرزند رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا آغاز ہوا جس میں علم کیمسٹری بھی تھا علم بائیولوجی بھی تھا علم فزیکس بھی تھا حیاتیات بھی تھی نباتات بھی تھی علم الادیان علم الفلسفہ علم منطق تمام تر امبریولوجی بابا ہے امبریولوجی کیت مور مارشل جانسن جب اس کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے کیسے جان لیا کہ لیچ کی شکل میں ہوتا ہے ایک حقیقت کیڑے کی شکل میں یہ بلکل مقصد ایک آپ وہاں سے زائیگوٹ سے لے کر اور ایک امبریو بننے تک وہ جو پورا پروسس اور پھر وہاں سے فیٹس بننے تک پھر جو فرس ٹرائمیسٹر سیکنڈ ٹرائمیسٹر تھرڈ ٹرائمیسٹر اس سے بڑھ کر انہوں نے اسلام قرآن نے بیان کی ہے اور قرآن کس کی زبان سے جاری ہوا ہے قرآن بائبل اور اسلام میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسے بارہ دن کے لیے انسان ماں کے پیٹ میں ایک ایسے کیڑے کی شکل میں ہوتا ہے جو قرآن پاک پر لکھا ہے کیڑے کی شکل میں اور جب ریسرچ کی گئی تو وہ زائیگوٹ لیچ کی شکل میں جسے ہم جو کہتے ہیں اس کی شکل ہوتا ہے سو ہم یہاں بے بریک لے لیں بلکل لیں میں آخری بات دوں کہ بریک کے بعد آپ سے بات سنتے سو بریک کے بعد ہم آپ سے مل لیں اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا زمین پر نہ آتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہا رکھا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا وہ آقا وہ مالا وہ دادا ہمارے خدای کے پیارے خدا کے دلارے اگر آپ دکھیوں کے آمین ہوتے تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا محمد 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 پردہ خدا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر پردے سے باہر تو ان چاندداروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اچھا اب وقت اجازت نہیں دیرا کہ ہم زیادہ اس موضوع پر بات چیت کریں اور اپنا برادران موجود ہیں بالکل تاہر علی اور ماہر علی روزہ رسول پر موجود تھا اصحاب سبح پر تو انہوں نے مجھے کتنی خوبصورت ناز سنائی غالبا نہیں کوئی چھے چار پانچ میں ہاں پہلے کی بات ہے تو میرے بھی آنسوں نکل رہے تھے ان کے بھی بہت آجستہ اس میں عدب کا تقاضہ رکھتے ہوئے سنائی تو میں چاہوں گا کہ اگر بہی کلام ہم ان سے سن لیں لیکن اس سے پہلے ہم اجازت لیں اپنے دیکھنے والوں سے سب کی تشریف آبی کا شکریہ حضرت عمر رضی اللہ ان کا ایک قصہ سنانا شروع سے چاہ رہا تھا گر اجازت تو دو منٹ کی دوں بلکل یہ قصہ اگر ہم کل سننے مختصر مختصر حضرت کل ہم سننیں گے انشاءاللہ یہی سے شروع کریں گے بہت شکریہ سب کی تشریف آبی کا اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ حافظ